سٹی مجیسٹریٹ آجیت کمار سنگھ کے نیترط میں ریویوار کو نگر نگم اور زیلہ پرشاہزن کے سنگتت وادان میں ٹرانسپورٹ نگر میں عتی کرمڑ ہٹوائیا گیا اس دوران اپنگر آیوکت اور نیندر کمار سنگھ سہیت سمبندت ادھیکاری موجود رہے اس دوران ٹرانسپورٹ نگر میں سڑکوں کے کنارے جگی جھوپری ڈال کر عوید روح سے رہنے والے لوگوں سے پٹریوں کو خالی کرایا گیا تتہ دکانداروں دورہ رکھے گئے کباری کو ہٹایا گیا تتہ چیتاؤنی بھی دی گئی کی ایک دن کے بھیتر شیش بچے کبار کو ہٹا لیں نہیں تو کڑی کاروائی کی جائے گی اس سمبند میں گروپو نیوز سے بات کرتے ہوئے سٹی مجیسٹریٹ آجیت کمار سنگھ نے کہا قیر میں گرین سٹی مہارکو ہٹا ہے سپن کریں بیچین سٹی مہارکو کی کبرا سٹی مہارکو موسیقا 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 اٹھاو یہاں سے آدمیوں کو باہر کراؤ اس پاس دو دن دن میں چھتے آٹھا لے کبار گاری ہیں کبار گاری ہیں ہی ہاں بھی تھر آجائی اور اور تٹھرانسپورٹ نگر میں جو روز کے کنارے ہیں ان لوگوں نے جو روپڑی، ٹین سیڈ اور اس طرح ڈال کے قواڑی لوگ ہیں ان لوگوں نے اتکرمڈ کر لیا ہے اس کو اٹوائے جا رہا ہے جلہ دیکاری مہولے کا نردیشت اور اس کی سکھائی کر آگے اس نے اگرین کا آبائی کر آگے گی کیسے کچھ لوگ اپنا سامان بھی رکھتے ہیں یہاں وہ ایک قرآنی گاڑیاں رکھتے ہیں تو کیا ان کو بسروں میں بھی دیا ہے ان لوگوں کو نردیشت کر دیا گیا ہے باتا بھی دیا گیا ہے چونکہ اس میں بھاری بھاری سامان بھی ہے کچھ بڑھانے ٹرک بھی ہے ان لوگوں نے اپنا کھین مانگوا کے نکال رہے ہیں باقی جو جھو پڑی اور جو آسٹھائی سٹکچر ہے اس کو ام لوگ جو ہے جیسی جو مادین پر توڑ رہے ہیں اور جو کبار ہے اس میں لوگوں کو ایک دن کا سمیح دیا گیا ہے کہ ایک دن میں ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے پورا اس چھتر کو کھالی کر دیا ہے